اس ویڈیو میں میں FSE Physics کے چپٹر نمبر 12 Electrostatics کے Exercise Chart Question ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پہلے ایک سائی شارٹ question ہے کہ اگر کسی ریجن کے اندر Electric Potential کی Value Constant ہے تو کیا اس ریجن کے اندر Electric Field کی Value 0 ہوگی یا Non-0 ہم جانتے ہیں کہ Electric Field Negative Gradient of Electric Potential ہوتا ہے اب ایک ایسا ریجن جہاں پہ Electric Potential کی Value Constant ہے وہاں پہ Change in Potential 0 ہوگا اگر ہم اس فارمولا کے اندر Change in Potential ڈلٹا V کی جگہ 0 پوٹ کریں تو Resultantly Electric Field کی Value 0 آئے گی سیکنڈ ایک سائی شارٹ question ہے کہ اگر ہم کسی بھی Point Charge کی Electric Field 9 کو فالو کرتے ہوئے اس سے دور جا رہے ہیں تو نتیجتاں کیا Electric Field اور Electric Potential بڑے گا یا کم ہوگا اب اگر ہم کسی بھی Electric Field 9 due to Positive Point Charge کو فالو کرتے ہوئے Away from the Point Charge جا رہے ہیں مطلب کیا ہمارا Distance جو ہے Point Charge سے Increase کر رہے ہیں اب Electric Field Intensity due to Point Charge اور Electric Potential due to Point Charge یہ Distance سے Inverse Relationship رکھتے ہیں نتیجتاں Distance Increase کرنے سے Electric Field اور Electric Potential دونوں کم ہوگے تھرڈ ایک سائی شارٹ question میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی بھی کپیسٹر کی پلیٹ کے اوپر positive یا negative charge کی identification کیسے کی جاتی ہے تو اس مقصد کے لیے جو ڈیوائس استعمال ہوتی ہے گولڈ لیف الیکٹروسکوپ کہلاتی ہے انیشلی گولڈ لیف الیکٹروسکوپ کے لیوز کو negative charge دیتے ہوئے ڈائیورج کر لیا جاتا ہے اور سیکنڈلی جس پلیٹ کے بارے میں ہم نے charge کی identification کرنی ہے اس پلیٹ کو disk آف دی گولڈ لیف الیکٹروسکوپ سے touch کیا جاتا ہے اس عمل کے نتیجے میں اگر ڈائیورجنس آف دی لیوز کم ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگی کہ کپیسٹر کی وہ پلیٹ positive charge کیری کر رہی ہے پہلے پارٹ میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک positive point charge particle کے اوپر اس وقت نیٹ فورس کتنی عمل کرے گی جب اس کو دو ایسی پیرلل پلیٹ کے درمیان پلیس کیا جائے جن کے اوپر similar اور equal charge ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک positive point charge کو دو ایسی پیرلل پلیٹ کے درمیان پلیس کیا جائے گا جن کے اوپر similar but equal charge ہے تو دونوں پلیٹس ہمارے positive point charge particle کو یا تو attract کریں گی یا repel کریں گی دونوں پلیٹس ہمارے positive point charge particle کو کب اٹریک کریں گی جب دونوں کی اوپر negative charge ہوگا اور repel کب کریں گی جب دونوں parallel plates کی اوپر positive charge ہوگا اچھا یہ جو force of attraction اور repulsion ہے دونوں cases میں یہ equal in magnitude but opposite direction ہوگی نتیجہ تن net force zero کی equal ہوگی اور ہمارا particle ان دو پیرلل پلیٹس کے درمیان ریس پوزیشن میں رہے گا fourth exercise charge question کے second part میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے positive point charge particle کی اوپر اس وقت net force کس طرح سے عمل کرے گی جب اس کو دو ایسی پیرلل پلیٹس کے درمیان پلیس کیا جائے جن کی اوپر equal amount of charge ہے لیکن charge opposite ہے تو ایسے میں ہمارا positive point charge جب oppositely charge پلیٹس کے درمیان پلیس کیا جائے گا تو positive charge والی پلیٹ اس کو repel کرے گی negative charge والی پلیٹ attract کرے گی لیکن یہ جو force of attraction اور repulsion جو کہ positive اور negative charges exert کر رہی ہیں ہمارے point charge particle کی اوپر ان دونوں کی direction سیم ہوگی نتیجہ تن net force ہمارے positive point charge particle کی اوپر non zero ہوگی اور ہمارا positive point charge particle negative player کی طرف acceleration experience کرے گا نیکسٹ ایکسسائی شارٹ question میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ electric field lines ایک دوسرے کو cross کیوں نہیں کرتی اس سارے question کو discuss کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ electric field line ایک ایسی vector quantity ہے جس کی جو value ہے وہ field point پر depend کرتی ہے اب اگر دو electric field lines ایک دوسرے کو cross کریں تو اس specific field point پر electric field intensity کی direction ایک سے زیادہ ہو جائیں گی جو کہ physically impossible ہے question number six میں یہ چیز پوچھی جا رہی ہے کہ اگر ایک positive point charge جس کا mass m ہے اس کو کسی non uniform electric field کے اندر release کر دیا جائے تو کیا وہ positive point charge اس non uniform electric field کے اندر rectilinear motion کرے گا سب سے پہلے تو non uniform electric field کا پتا ہونا چاہیے non uniform electric field ایک ایسی electric field ہوتی ہے جس میں electric field کی magnitude position پر depend کرتی ہے جیسا کہ ایک positive point charge کی electric field تو اگر اس positive point charge particle کی electric field کے اندر ایک دوسرا positive charge particle رکھ دیا جائے تو ان دونوں کے درمیان electrostatic force of repulsion exist کرے گی ٹھیک ہے اور electrostatic force of repulsion کی جو direction ہوگی وہ along the line joining the two point charges ہوگی نتیجہ تن ہمارا positive point charge particle اس non uniform electric field کے اندر rectilinear motion کرے گا question number seven غازلاء کے مطلقہ ہے پوچھ یہ رہے ہیں کہ ایک spherical charge rubber balloon کے اندر کیا electric field intensity zero کی ایک کل ہوگی تو جواب ہے ہاں اب ایک charge rubber balloon کے اندر electric field intensity کو zero کے برابر ثابت کرنے کے لیے ہم غازلاء کا سہارا لیں گے اور ایک ایسا field point consider کریں گے جو کہ اس بلون کے اندر واقع ہے پھر ایک ایسی Gaussian surface بھی consider کریں گے جس کی shape تو spherical ہے لیکن وہ سی field point میں سے گزر رہی ہے جو کہ ہم نے inside the balloon consider کیا ہے اب کیونکہ یہ Gaussian surface inside the balloon exist کر رہی ہے اسی ویسے charge and close by the Gaussian surface zero کی ایک کل ہوگا اب ہم آتے ہیں application of غازلاء کی طرف ہم جانتے ہیں کہ electric flux through any close surface one by epsilon not times charge and close by the Gaussian surface کی ایک کل ہوتا ہے اب کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ charge and close by the Gaussian surface zero ہے اس کیس میں تو right hand side تو zero ہوگی اب left hand side پہ جو electric flux ہے ہم by definition جانتے ہیں کہ یہ تو dot product of electric field intensity اور vector area ہوا کرتا ہے اب right hand side zero ہونے کے ویے سے ہم یہ conclusion دے سکتے ہیں کیونکہ جو Gaussian surface کا area وہ تو zero کے برابر ہو نہیں سکتا تو پھر electric field intensity ہی zero کی ایک کل ہوگی پس ثابت ہوا کہ inside the charge rubber balloon electric field intensity zero ہے question number eight میں پوچھ رہے ہیں کہ دیگئی statement total number of field nine crossing any close surface is directly proportional to total charge and closed کیا گازز لاغ سے consistency رکھتی ہے تو جواب ہے ہاں یہ والی statement گازز لاغ کی ہی statement ہے کیونکہ گازز لاغ کے مطابق electric flux through any close surface one by epsilon not times total charge and close کی ایک کل ہوتی ہے اب کیونکہ electric flux تو total number of field line crossing any certain area کا مہیر ہے تو اوپر والی statement اس طرح سے لکھی جا سکتی ہے number of field line crossing any close surface is equal to one by epsilon not times total charge and closed اب right hand side بے موجود one by epsilon not constant ہے تو یہ والی equality in terms of proportionality اس طرح سے بھی لکھی جا سکتی ہے کہ number of field lines crossing any close surface is directly proportional to total charge and closed پس یہ نئی statement گازز لاغ سے consistency رکھتی ہے last ایک صحیح شارٹ question ہے کہ جب بھی electrons کو کسی electric field والے region کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہ کس طرف move کرنے کی tendency شو کرتے ہیں ہر potential والے region کی طرف یا low potential والے region کی طرف تو electrons کیونکہ negative charge particles ہیں تو اسی ویہے سے جب بھی ان کو کسی electric field کے اندر release کیا جائے گا تو وہ lower potential سے ہر potential والے region کی طرف move کریں گے ڈیٹیل سٹیڈی کے لیے ہمارا بلاغ فالو کریں ہمارا فیس بک پہ ہی لائک کریں بہت شکریہ